بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم اسوالی علیہ محمد کما تحب و تردوالہو الحمدللہ آج جمعہ مبارکہ ہے اور ہم سب دروش شریف پڑھ رہے ہیں کسرہ سیورت کر رہے ہیں دروش شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا عمل بھی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ملیں گے اور جمعہ کے دن تو ویسے بھی آمال کا ذکر و اسکار کا درود پاک کا ثواب بے پناہ بڑھ جاتا ہے دو عمل ہیں مقتصر سے ہیں چن منٹ لگیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی عدر و ثواب بے پناہ ملے گا ایک عمل جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھ لیجئے اور ایک عمل جمعہ کے نماز کے بعد کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے نماز سے قبل جمعہ کے نماز کے لیے جاتے وقت اس سے پہلے سورہ قدر تین دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے نماز سے پہلے سورہ قدر یہ سورہ تین دفعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس دن تمام نمازیوں کے برابر نیکی آتا ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمارے نام عمال میں تمام نمازیوں کے برابر نیکی آتا کرے گا تو سوچیں تین سے چار منٹ لگیں گے لیکن آپ کے نام عمال کتنی ساری نیکیوں سے سچ جائیں گے پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جب سب نماز پڑھیں گے ان تمام نمازیوں کے برابر آپ کو نیکی آتا ہوں گی تو ایک یہ عمل ہے جمعہ کے نماز سے پہلے کیجئے گا اور دوسرا عمل جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے جب جمعہ کے نماز سے فارق ہو جائیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کی نماز کے بعد سات دفعہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اول آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا اللہ کی پناہ میں رہے گا تو آپ اگر یہ سات دفعہ پڑھ لیتے ہیں جمعہ کے نماز کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہفتے آفت بلیات مسیبت سے پریشانیوں سے حادثوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے اور آج کے فتنوں کے دور میں اللہ کی پناہ میں آ جانا بہت بڑی بات ہے اور آپ کی حفاظت رہے گی حفاظت کا ایک دائرہ ایک حصار آپ کے اردگرد قائم ہو جائے گا اور اگر ہم ہر جمعہ یہ دونوں عمل کرتے رہیں گے تو آپ سوچیں ہمیں کتنی نیکیہ بھی ملیں گی اور مسلسل ہمارا جو حفاظت کا حصار ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے ہر آفت بلہ مسیبت پریشانی سے حادثوں سے مسائب سے اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا حفاظت کا حصار قائم ہوگا ایسا نظام بنے گا کہ ہر طرح کی تکلیف سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی پناہ میں رہیں گے دو مختصر سے عمل ہیں آج جمعہ کا دن ہے لازمی کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ وہ بھی کریں تاکہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے اللہ قریم ہمیں درود و سلام کے ساتھ مختلف ذکر و عذکار اور عامال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم